حضرت سخیر سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے آستان مبارک پہ شہدائے کربلا کے ذکر کے لیے اور ان کی یاد کے لیے جمع ہیں اور آج کی رات آج کی شب تاریخ انسانی میں ایک ایسی شب ہے جس کی کئی فضیلتیں کئی برکتیں اور کئی اللہ تعالی نے اس کو رحمتیں عطا فرمائیں اسے کئی تاریخی واقعات کے ساتھ منصوب ہونے کی سعادت بخشی لیکن دنیا اسلام میں اس شب کو شہیدان کربلا کے طور پہ سب سے زیادہ نمائن طور پہ زندہ رکھا اور یاد رکھا اور یہ وہ واقعہ ہے جس نے حق اور باطل کے درمیان غصب اور عدل کے درمیان مروت اور نفرت کے درمیان ایک حد فاصل قائم کی ایک لکیر کھینچی جس دن اہلِ بیتِ اتھار کا عظیم خانوادہ کربلا کے اندر اسلام کی خاطر حکانیتِ اسلام کی خاطر اسلام کے تصورِ حریت کی خاطر اسلام کے تصورِ آزادی کی خاطر اسلام کے تصورِ عدل کی خاطر اسلام کے تصورِ بیعت کی خاطر اسلام کے تصورِ امامت کی خاطر اسلام کے تصورِ امارت کی خاطر اسلام کے تصورِ حکومت اور تصورِ سلطنت کی خاطر اور اسلام کی اس روحانی میراس کی خاطر اس عظیم خانوادے نے اپنی قربادی دی میرے بھائیو آج کی شب کو کئی حوالوں سے گفتگو کی جا سکتی ہے عام طور پہ ہم سبھی کربلا کے واقعے کو جانتے ہیں اس کی تھوڑی یا بہت تفصیلات سے کچھ نہ کچھ واقفیت رکھتے ہیں کہ کربلا میں کیا ہوا لیکن میرے بھائیو اور بزرگو یہ ساری روایت یہ ساری داستان کربلا کی انسان کو اس وقت اپنے دل پہ اترتی اور اپنے دل کے زیادہ قریب محسوس ہوتی ہے جب آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کربلا کے یہ مظالم کن نے سہے کربلا کی یہ داستان ستم کن پہ بھی تھی دنیا میں کئی لوگ ظلم کا سامنا کرتے ہیں جاور کا سامنا کرتے ہیں غصب کا سامنا کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ قبیلوں کے ساتھ بستیوں کے ساتھ شہروں کے ساتھ ظلم کیے گئے لیکن جو خانوادہ اہل بیت پہ کربلا میں بیتی وہ ان سب سے کس طرح مختلف ہے وہ ان سب سے کس طرح منفرد ہے یہ بات آپ تب تک نہیں جان سکتے جب تک آپ قرآن مجید کے دامن سے وابستہ نہیں ہوتے میرے بھائیوں اور بزرگوں اہل بیت کی اس محبت کو ہم نے قرآن مجید سے سیکھا ہے اور قرآن مجید یہ بتاتا ہے سورہ شورہ آیت نمبر 23 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد ہوتا ہے قل لا اسألکم علیہ عجرا اللہ المودت فی القربہ کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ اے لوگو میں اس فریضہ رسالت کے ادا کرنے پہ تم سے کوئی عجرت طلب نہیں کرتا تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا اللہ المودت فی القربہ سوائے اس کے کہ میرے اس فریضہ رسالت کے ادا کرنے کے عوض جو میں نے ہدایت کا پیغام دیا نجات کا پیغام دیا وحیِ الٰہی کو تم تک پہنچایا اس سب کے عوض اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو وہ اتنا ہے کہ میرے اقربہ کے ساتھ محبت کرنا اور یہ قرآن مجید کی سورہِ اشورہ کی آیت نمبر تئیس ہے